بارہ جنوری دو ہزار بائیس کو بین الاقوامی جریدے انیچر اغمی یونیورسٹی آف کلیفورنیا، ڈیویس اور جرمنی میں میکس پلنک انسٹیٹیوٹ فار ڈیولپمنٹ بائیولوجی کی مشترکہ تحقیق کے نتائج شائع ہوئے ہیں۔ ان نتائج نے جانداروں کے ڈی این اے میں ہونے والے تغیرات سے متعلق کچھ ایسے انکشافات کیے جو ڈاروین کے ارتقاء کے نظریے کو یک سر چیلنج کر سکتے ہیں۔ نتائج محققین کو بہتر فصلوں کی افضائش اور کینسر جیسی محلک بیماری کے علاج میں معاون ثابت ہونے کی نشان دہی بھی کرتے ہیں۔ اس تحقیق کے محققین کا خیال ہے کہ جانداروں کے ڈی این اے میں تغیرات بے ترتیب انداز میں نہیں ہوتے۔ تبدیلیاں اس وقت ہوتی ہیں جب جینوم کو نقصان پہنچتا ہے اور غیر مرمت شدہ جینوم نئی تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اس تحقیق میں سائنس دان یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا جینوم میں تغیرات خالصت نہ بے ترتیب ہوتے ہیں یا ان تغیرات کی کوئی اور گہری وجہ ہے۔ انہوں نے جو پایا وہ غیر متوقع تھا۔ میچر جریدے کے اس مقالے کے مرکزی مصنف اور یوسی دیویس دپارٹمنٹ اف پلینٹ سائنسز کے اسسسٹنٹ پروفیسر گری منرو نے کہا ہم نے ہمیشہ جینوم میں تغیرات کو بنیادی طور پر بے ترتیب سمجھا۔ جبکہ یہ تحقیق بتاتی ہے کہ جینوم میں تغیرات بلکل بھی بے ترتیب نہیں۔ تغیرات میں ترتیب اس طرح کی ہوتی ہے جو پودوں اور دیگر جانداروں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہو۔ یہ ڈی این اے میں تغیرات کو سمجھنے کا بلکل ہی نیا انداز ہے۔ ان نتائج پر پہنچنے کے لیے سائنسدانوں نے تین سال تک کے سیکڑوں ڈی این اے کیسی کونسن کی۔ ایک چھوٹی پھولدار گھاس ہے جو لی باٹری میں پودوں پر تجربات کے لیے اکثر ہی پائی جاتی ہے۔ کیونکہ اس کے نسبتاً چھوٹے جینوم میں تقریباً ایک سو بیس ملین بنیادی جوڑے ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر انسانوں کے جینوم کو دیکھا جائے تو اس میں تقریباً تین بلین بنیادی جوڑے پائے جاتے ہیں۔ اس تحقیق پر کام میکس پلنک انسٹیٹیوٹ میں شروع ہوا جہاں محققین نے ایک محفوظ لیب ماحول میں پودوں کے نمونے اگائے۔ یہ ایسے پودے تھے جن میں ایسا نقص موجود تھا جس کی وجہ سے وہ عام قدرتی ماحول میں افضائش نہیں پاسکتے تھے۔ لیکن انہوں نے لیب کے کنٹرول ماحول میں افضائش پائی۔ سیکروں کی تعداد میں کسی کونسن کر کے افضائش کے دوران تقریباً دس لاکھ تغیرات دیکھنے کو ملے۔ غیر متوقع طور پر افضائش کے دوران جنوم میں تغیرات کا پیٹن بے ترتیب نہیں تھا۔ یہ انکشاف توقعات کے بلکل ہی برعکس تھا۔ میکس پلنک انسٹیٹیوٹ کے سائنسی ڈائریکٹر اور استحقیق کے سینئر مسنف ڈی ٹی لف ویگل نے کہا پہلی نظر میں ہی جو کچھ ہم نے پایا وہ ڈاروین اور اس کے نقش قدم پر کام کرنے والے ماہرین کے روایتی قائم شدہ نظریہ سے متصادم تھا۔ کیونکہ تھیوری کے مطابق ابتدائی تغیرات مکمل طور پر بے ترتیب ہوتے ہیں اور صرف قدرتی انتخاب اس بات کا تائین کرتا ہے کہ جانداروں میں کون سے تغیرات رونما ہوں گے۔ تحقیق کے دوران جنوم میں تغیرات کی بے ترتیبی کے برعکس سائنسدانوں نے ڈی این اے کے ایسے حصوں کا مشاہدہ کیا جہاں تغیرات کی شرعہ بہت ہی کم تھی۔ جنوم کے ان حصوں میں لازمی جینس اسنشل جینس کی ضرورت سے زائد موجودگی کو دیکھ کر سائنسدان خاصے حیران ہوئے۔ جنوم کی یہ حصے بہت ہی اہم ہوتے ہیں جو کہ تغیرات سے بڑی حد تک محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ جنوم کی یہی حصے کسی خرابی کے وقت بھی خاصی حساسیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ڈی این اے کی مرمت کو یہی حصے پر اثر بناتے ہیں۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ کسی جاندار میں موجود ڈی این اے کا مختلف قسم کے پروٹین کے گرد لپٹنے کا انداز تغیرات کے حوالے سے پیش گوئی کا ایک اہم اشاریہ ہو سکتا ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکے کہ آیا کہ جین تغیرات کا سامنا کرے گا آ نہیں۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب ہے کہ ہم اس اشاریے کے ذریعے پیش گوئی کر سکتے ہیں کہ کون سے جینس ممکنہ طور پر دوسرے کی نسبت تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اس سب سے ہم بہتر طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی این اے کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اس تحقیق کے نتائج قدرتی انتخاب کے ذریعے ارتقائی عمل کے چارلز ڈاروین کے نظریے کو دلچسپ موہ پر لے آئے ہیں۔ کیونکہ ان سے پتا چلتا ہے کہ پودا اپنی بقا کو یقینی بنانی کے لیے اپنے جین کو تغیر سے بچانی کے لیے بنا ہے نہ کہ اپنے جین میں غیر مترتب تغیرات کے ذریعے اپنی بقا کو ممکن بنانی کے لیے۔ اس تحقیق کے ذریعے یہ دریافت کے ڈی این اے کے کچھ حصے دوسروں کی نسبت کم تبدیل ہوتے ہیں۔ ایک بہت ہی اہم پیشرفت ہے۔ کیونکہ اس دریافت کو سامنے رکھتے ہوئے سائنسدان مستقبل میں فصلوں میں بھی بہتری لاسکتے ہیں اور انسانوں میں کینسر جیسی محلک بیماریوں کی روپ تھام کر سکتے ہیں۔ موسیقی